پھر کونسا جانور جائز نہیں نمبر ایک عیبدار جس کا عیب ظاہر ہو عبید بن فیروز کہتے ہیں میں نے براہ بن عاظر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا قربانی میں کونسا جانور جائز نہیں تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے چار امیلیوں سے اشارہ فرمایا کہ چار قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں نمبر ایک کانا آنکھ سے بینگا یا کانا جس کا کاناپن ظاہر ہو آنکھ صحیح نہ ہو جس کی یعنی ٹیڑی آنکھ کر کے دیکھیں نمبر دو بیمار جس کی بیماری واضح ہو بعض بکروں کو زکام لگا ہوتا ہے یا ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے لنگڑا جس کا لنگڑاپن ظاہر ہو اور انتہائی کمزور کہ اس کی ہڈی میں گودا نہ ہو یعنی اوپر سے اس کی پسلیاں بھی دکھ رہی ہو ایسا جانور قربان نہ کریں میں نے کہا مجھے ایسا جانور بھی ناپسند ہے جس کے دانت میں عیب ہو یعنی دانت ٹوٹا ہوا ہو برا کہتے ہیں جو تمہیں ناپسند ہو تو اسے تم چھوڑ دو مگر دوسروں کے لئے حرام نہ ٹھہرا ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں سے ہی روکا ہے پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ یا کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا یعنی سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو کان نہ کٹا ہوا ہو وہ جانور جس کا نصف یا اس سے زیادہ کان کٹا ہوا ہو وہ منع اگر چھوٹا موٹا کہیں ٹک ٹک لگ گیا تو کوئی بات نہیں جعبی بن عبداللہ سے حدی پر سواری کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ فرما رہے تھے جب اس کی ضرورت محسوس ہو تو سواری ملنے تک معروف طریقے سے اس پر سواری کر سکتے ہیں مثلا آپ مکہ بھیج رہے ہیں جانور آج کل تو لوگ گاڑیوں پر سواری کرتے ہیں لیکن اس زمانے میں لوگ اونٹوں پر سواری کرتے تھے تو اگر اونٹ قربانی کے لیے جا رہا ہے تو اس پر سواری نہیں کرنی چاہیے ہاں اگر کوئی اور جانور نہیں ہے تو سواری کر سکتے ہیں اور پھر وہاں جا کر اس کی قربانی بھی کی جا سکتے ہیں